بات کریں سیب کو تو سیب میں آپ کے لیے جندگی بھی ہوتی ہے اور موت بھی ہوتی ہے اگر آپ نے موم مووی دیکھی ہوگی تو اس میں دکھا جاتا ہے کہ شری دیوی کریمینل سے بدلہ لینے کے لیے اس میں کریمینل کو سیب کے کچھ بیجوں سے مار دیتی ہے تو آج ہم لوگ اسی میں بات کریں گے کہ سیب کے بیج ہماری باڈی کے لیے کیسے خطرناک ہوتے ہیں شو گائز میں ہو شریو مارو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل منطرہ تو چلیے شروع کرتے ہیں سیب کے بیج میں ایمگڈلین نام کا ایلیمنٹ پائے جاتا ہے اور یہ ایلیمنٹ ہماری ڈائجیسٹری سسٹم کے سمپک میں آتا ہے تو سینائٹ پروڈیوز کرنے لگتا ہے ایمگڈلین میں سگار اور سینائٹ ہوتا ہے اور جب یہ ہماری باڈی میں پہنچتا ہے تو ہائیڈروجن سینائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ہائیڈروجن سینائٹ جو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی عام فول ہوتا ہے لیکن ہم اگر بیجوں کو بینا توڑے نگل جائیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی جرود نہیں ہے کیونکہ ان بیجوں کی کورنگ کافی موٹی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بیز کھا لیں کی ہماری موت ہو جائے تو دوستو ایک سے میں لگ بھک پانچ سے آٹھ بیز ہوتے ہیں ان بیجوں سے ہماری موت تو نہیں لیکن ہماری طبیعہ جرور خراب ہو سکتی ہے اس میں سیردرد، الٹی، شیرچکرانہ جیسے لچھڑ ہو سکتے ہیں کسی بیٹرل پرسن کو بیج سے مرنے کیلئے کم سے کم ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس بیج یعنی اٹھارہ سے بیج سیپ کے بیج کو توڑ کے کھانا پڑے گا جو کہ ایکسیڈنٹلی ہو پانا تو ایمپوسیبل ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ سائنیٹ میں سے کیا ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے لئے اتنا ہامفل ہوتا ہے تو سائنیٹ ایک نوٹوریس وائزن ہے اور ان میں سے کس سائنیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے لئے امپورٹنس بھی ہوتے ہیں اور ان کا یوز ہم لوگ دوہ بنانے میں بھی کرتے ہیں سائنیٹ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی میں کون سے سائنیٹ ہوتے ہیں جو امپورٹنس ہوتے ہیں اور کون سے سائنیٹ ہوتے ہیں جو ہامفل ہوتے ہیں اس کی بات ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو اس کے لئے آپ میرا چینل سسکرائب کر سکتے ہیں اگر سین ایٹ کی زیادہ مطرح ہمارے بارڈی میں ہو جائے تو ہمارے بارڈی میں کافی نقصان ہو سکتا ہے جیسے کی سانس لینا اور بیچینی ہو جانے کی شمس سے ہو جاتی ہے اور پیسن بے ہو سو جاتا ہے اس میں سے اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کے دل اور دماغ میں کافی نقصان ہو جاتا ہے سیب کے علاوہ خوبانی، چیری، علو بخارہ کے بیجوں میں بھی سین ایٹ کی مطرح پائی جاتی ہے تو آپ یہ سب چیزیں جب بھی کھائیں تو اس کے بیجوں کو اچھا سی نکال دیں نہیں تو آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بے لائکن دبانا نہ بھولیں